ہلو دوستو آپ کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل میں ال سیب بیکرز آج ہم بنائیں گے ہاف کے جی کا چوکو چپس کیک دوستو آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہوگا کہ کسٹمر بہت بار ہاف کے جی میں اچھا اور نیا ڈیجائن مانگتا ہوگا تو ہم ہاف کے جی میں کیا ڈیجائن بنائیں بہت بار آپ کے دماغ میں یہ سوال اڑتا ہوگا تو ہم آپ کو ہاف کے جی کیک میں ایک اچھا لک اور نیا ڈیجائن بنا کے دکھائیں گے ہم نے یہاں پہ 5x5 انچ کا ہم نے چوکولیٹ اسپونج لیا ہے اور اس پہ ہم نے چوکولیٹ کریم ایڈ کی ہوئی ہے اور ہم اس کے اوپر چوکو چپس بہت اچھے سے ڈالیں گے بہت زیادہ کونٹیری میں ڈالیں گے کیونکہ ہمارا سلیور اچھے سے آنا چاہیے دوستو آپ کو ایک بات بہت اچھے سے دھیان دینی ہے جب ہم اپنے کیک کی لیئرنگ کرتے ہیں تو سگر صرف اچھی کونٹیٹیب ہے ہمارے کیک کے اوپر ہونا چاہیے جب ہمارے پاس اپنے کیک کے اوپر سگر صرف اچھے سے ہوگا تو کیک ہمارا سوپٹ دکھائے آئے گا اور فیلیور بھی بہت اچھا ہوگا اس کا فیلیور بھی بہت امیزنگ ہوگا کہ سگر صرف سے ہمارا اچھا فیلیور ہوتا ہے اور اپنا کرس جو بھی آپ فیلنگ یوز کردے وہ بھی اپنے اچھے کونٹیٹی میں ہونے چاہیے ہیں تو ہمارا پروفر فیلیور آئے گا پروفر شوپٹ نیس آئے گی کیک میں جو ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں چینل کو سسکرائب کرو کمنٹ کرو لائک کرو اور جو بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو تو وہ کلیر کر سکتے ہو کمنٹ کر کے آپ کلیر کر سکتے ہو میں آپ کو بہت جلدی ریپلائیس دوں گا اور آپ کے ڈاؤٹ کیک کے بارے میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہو فونڈن کیک کے بارے میں ڈاؤٹ ہو اور ککیز کے بارے میں ڈاؤٹ ہو تو آپ کے میں ڈاؤٹ بہت جلد کیلئے کر دوں گا دوستو جب آپ کیک کی آئسنگ کرتے ہو تو آپ کو جھان دینا ہے کریم ہماری سوپٹ ہونی چاہیے ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے میں آپ کو بار بار پچھلی ویڈیو میں میں نے بھی یہی بتایا ہے اور اس بار بھی آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ ہماری کریم سوپٹ ہونی چاہیے سوپٹ کریم ہوئی تو ہمارا کیک فٹے گا نہیں کیرم فٹے گی نہیں تو کیک کی آئسنگ بہت اچھی آئے گی بہت امیزنگ آئسنگ آئے گی تو ہم نے یہاں پہ اپنے کیک کی آئسنگ کر لی ہے اب ہمارے کیک کی آئسنگ پوری ہو چکی ہے اب ہم اپنے سٹار نوزل سے پورے کیک پہ نوزل لگائیں گے یعنی فلاور بنائیں گے ہم نے یہاں پہ اپنے کیک پہ اوپر فلاور بنا دیا ہے ہمارا کیک یہ ہاف کیجی کا ہے بہت ہی زیادہ امیزنگ بہت ہی زیادہ سندر ڈیزائن بن کے آئے گا اور یہاں پہ ہم اپنا وائٹ کریم سے نوزل لگائیں گے ہم نے یہاں پہ اور وائٹ کریم سے اور چوکلیٹ کریم سے کومبینیشن بنائیں گے تو بہت ہی زیادہ اچھا لک آئے گا ہم نے یہاں پہ اپنا وائٹ کریم سے نوزل لگائی ہے اور اس کے بعد ہم گرین کلر کی لیو لگائیں گے یعنی فلاور کی پتی لگائیں گے گرین کلر کی لیو لگائیں گے ہم نے یہاں پہ اپنے کیک کے اوپر گرین کلر کی پتیاں لگائیں گے اور آپ کو کیک پسند آئے تو لائک کرو کمنٹ کرو چینل کو سسکرائب دیو کر کے جانا اور جو بھی آپ کے ڈاؤٹ ہوں ہم آپ کے ڈاؤٹ فیلر کریں گے کمنٹ کرنا دوستو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ہاپ کیجی کیک میں ہم اپنا بہت زیادہ امیزنگ ڈیزائن بنا کے دکھائیں گے تو ہمارا ہی کیک بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور یہ ہمارا ہاپ کیجی کا چوکو چپس کیک ہے اور اس کے اوپر ہم سلبر بول لگائیں گے ہم نے اس کے اوپر سلبر بول لگائیں ہیں اور آپ کو بہت زیادہ سندر کیک آپ کے سامنے بن کے تیار ہو چکا ہے فرینڈ آج کے لیے ہی اتنا ہی ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں اگلے کیک کے ساتھ ہم اپنے اگلی ویڈیو بنائیں گے ہماری اگلی ویڈیو رہے گی موٹو پتلو تھیمز کیک موٹو پتلو کا ڈیزائن ہے موٹو پتلو کا تھیمز ہے وہ ہم اپنا کیک آپ کو بنا کے دکھائیں گے بہت زیادہ سندر کیک ہے کیک کا ڈیزائن آپ کو پسند آیا تو لائک کرو کمنٹ کرو اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تینکو دوستو موسیقی